السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم شکسر بھی محمدی لہیدری کے فیس بک پیچ پر ان باکس میں سوال آیا ہے اپنان شہزادہ نامی بھائی کا کہتنا السلام علیکم میرا ایک راوی کے بارے میں سوال ہے کہ ابن جریت جو راوی ہیں کیا وہ سکہ ہیں یا زئیر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبوے عورتوں سے متا کیا ہے تو پلیز مجھے اس کا جواب دیں جزاق اللہ ابن جریج ان کا نام عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج الرومی العموی مکی یہ ان کا نام تھا یعنی کہ اگر ہم احادیث کی کتب کی اول دور میں تدوین کے حوالے سے تابعین کے اول دور میں تدوین کے حوالے سے تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس کس نے احادیث کی کتب لکھی ہیں تو ان میں ایک یہ ابن جریج بھی ہیں بڑا اپنے زمانے میں ان کا مقام و مرتبہ تھا امام احمد بن عمل رحمت اللہ علی وہ ان کو علم کا پہاڑ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ اور سعید بن ابی عروبہ یہ وہ شخصیات میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے احادیث پر ایک کتب لکھی ہیں امام عبد الرزاق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور سیر علام نوبالہ کے اندر روایت ہے کہ اہل مکہ یعنی امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے نماز لی ہے ابن جریش سے جنہوں نے عطا سے روایت کی یہ عطا کون ہیں یہ عطا بن ابی ربا ہے جن کے لئے امام عبا نیفر حمت اللہ علی انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو بہترین لوگوں سے ملا ہوں انہوں نے سب سے بہترین عطا بن ابی ربا ہے تو امام عبد الرزاق رحمت اللہ علی وہ کہا کرتے تھے کہ اہل مکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز لی ابن جریش سے انہوں نے سیکھی عطا بن ابی ربا سے عطا بن ابی ربا نے سیکھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم سے اور عبو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں سکہ ہیں قابل اعتبار ہیں امام یاہی بن معین رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے سکہ تن فی کل ما رویع انہو من القتاب جو وہ کتاب سے پڑھ کر روایت کرتے ہیں انہوں میں وہ قابل اعتبار ہیں وجہ کیونکہ مہدیسین نے تحقیقات کی ہیں تو ابن جرائج وہ روایات کو مرسلن بھی بیان کرتے تھے تدلیسن بھی بیان کرتے تھے روایت میں رسال بھی کرتے تھے اور روایت میں تدلیس بھی کرتے تھے یہ ان میں ایک عیب تھا تو یہی وجہ ہے کہ سیر اعلام نوبالا کے اندر امام ابن جرائج کے حالات کے اندر یہ یہ بن سید القطان رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے کہانا ابن جرائج صدوکن ابن جرائج سچے تھے جب وہ کہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے تو وہ سمای حدیث کی دلیل ہے جب وہ کہیں کہ ہمیں خبر دی یا مجھے خبر دی تو یہ انہوں نے اپنے اساتذہ پر حدیثوں کو پڑھا ہے یعنی اساتذہ سیخ سمانی کیا بلکہ خود نے ان پر حدیث کی کتب کو پڑھا ہے ان سے اجازت لیے حدیث روایت کرنے کی وَإِذَا كَالَ كَالَ فَهُوَ شِبْحُ الرِّحِ اور جب وہ کہیں کہ کہا ہے واسطہ ذکر نہ کریں ذکر کریں تو تحدیث کی سراحت نہ کریں فَهُوَ شِبْحُ الرِّحِ تو وہ بہض ہوا ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے اس روایت کی حیثیت کچھ نہیں ہے تو ابن جرائج ذاتی طور پر سکھا ہے اور تدلیث کا ان میں عیب ہے اور پھر جہاں تک بھائی نے ہمارے یہ توجہ دلائی کہ انہوں نے نوے عورتوں سے متح کیا ہے یہ سمجھیں ذرا بات کو یہ میرے ہاتھ میں تذکرات الحفاظ ہے اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر یہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس ہے امام دابر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جرائج بطور نیت متح انہوں نے یعنی جرائر الزبی وہ کہتے ہیں کہ ابن جرائج بے نیت متح انہوں نے ساٹھ عورتوں سے نکاح کیا پھر اسی جگہ پر نیچے لکھا ہے کالا ابن عبدالحاکم سمیت الشافعی یقولو استمتعا ابن جرائج بے تسعین امراتن حتی بارحل پھر آگے کی عبارت چھوڑی دیں تو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالحاکم وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہتے ہیں کہ ابن جرائج نے ستر عورتوں سے نکاح کیا بارحل یعنی کہ بے احسیت متح یہ سیر علام نوبلہ کے اندر بھی امام زہبی رحمت اللہ یہ بات لے کر آئے ہیں جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر چار سو ستانوے پر کہتے ہیں ابو غسان زنیج سمیتو جریرن اززبی یکولو کانہ ابن جرائج یرال متا تزوجہ بے ستین امرات اس طرح سمجھے گا بات کو یہ ابو غسان زنیج جو ہے ان کا پورا نام ہے محمد بن عمر بن بکر بن سالم یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے اس کی جل نمبر نو کا صفحہ نمبر ہے دو سو چونتیس دو سو پہتیس محمد بن عمر بن بکر بن سالم ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا سن اہدہ و اربعین و میعتن یعنی ایک سو اکتیالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور امام زہبی رحمت اللہ لے سات سو اٹالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اگر آپ کی ایک اندازن عمر سو سال بھی تسلیم کی جائے تو یعنی چھہ سو اٹالیس ہجری آپ کی پیدائش ہے ایک سو اکتیالیس ہجری میں یہ ابو غسان زنیج انتقال کر گئے اس کا مطلب بیچ میں پانچ صدیہ ہیں امام دعابی رحمت اللہ لے اور ابو غسان زنیج تک سنت منکتہ ہے نامعلوم ہے تو جب تک اس سنت کی سراحت نہیں ہو جاتی تھی اتصال اور راویوں کی سکاہ ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک جریر الزبعی کے نام سے یعنی اس کول کو امام ابن جریج رحمت اللہ لے طرف منصوب کرنا اور یہ کہنا ہے کہ جی وہ مطاع کرتے تھے یہ بات صحت کو نہیں پہنچتی پھر رہ گئے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم وہ کہتے ہیں سمئے تو شافعی آپ سمجھیں معروف بات ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے اس کی جل نمبر سات کا صفحہ نمبر ستائیس ہے یہ ابن عبدالحکم ہی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی پیدائش ڈیڑھ سو ہجری ہے امام شافعی کی پیدائش ڈیڑھ سو ہجری ہے آپ سمجھیں اب لازمی سی بات ہے ابن جریج ان کے لیے یعنی امام زہابی رحمت اللہ نے سیر اعلام نوبلہ کے اندر لکھا ہے ماتہ سن خمسین ومیہ تھن ڈیڑھ سو ہجری میں آپ کا انتقال ہوا امام ابن جریج کا انتقال ڈیڑھ سو ہجری میں ہوا اور امام شافعی پیدا ڈیڑھ سو ہجری میں ہوا آپ سمجھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ ابن جریج کو دیکھا تک نہیں ہوگا تو جب دیکھا تک نہیں تو لازمی سی باتیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن جریج کے لیے کہ وہ متاہ کرتے تھے یہ بات کسی سے سنی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اوپر کی سنت امام شافعی سے ہی منکتا ہے تو یہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم جو امام شافعی سے اس کول کو ربایت کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب القمال ہے یہ تہذیب القمال کی جل نمبر نو کا صفحہ نمبر ستاسی پہ ان کا انتقال کا جو سن لکھا ہے سمانوں و ستین و میعتن دو سو اٹھ سٹھ ہجری ان کی وفات ہے دو سو اٹھ سٹھ ہجری ان کی وفات ہے اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی سات سو اٹھالیس اس کا مطلب وہی میں نے ارز کیا کہ اگر چھ سو اٹھالیس ہجری بھی ان کی پیدائش مان لی جائے تو بیچ میں چار صدیہ ہیں چار سو سالوں کا فرق ہے لازمی سے بات ہے کہ امام شافعی سے اوپر یہ محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم تک بھی یہ جو کول ہے یہ اس کی سنت نامعلوم ہے تو لہذا امام ابن جراج رحمت اللہ علیہ کی طرف اس روایت کو ہی منصوب کرنا ہے کہ وہ خدا نہ خاصتہ متعا کرتے تھے یہ مشکوک ہے پھر اس کے بعد اگر بالفرض کسی طرح کہیں سے اس کی صحیح سنت مل بھی جائے اگر بالفرض تو یہ دیکھیں کہ یہ میرا ہاتھ میں حافظ بن عبدالحکم کی اتلخیص الحبیر ہے اس کی جل نمبر تین کا صفحہ نمبر تین سو اٹالیس ہے وہ یعنی امام ابن جراج کی حوالے سے متع کا جو کول ہے جو لوگ ان کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَمَا ذَلِكَ فَقَدْ رَوَا عَبُوا عَوَانَ فِي صَحِحِهِ کہ انہوں نے بسرہ کے اندر یہ بات کہی کہ تم سب گبا رہنا میں نے متع کے مسئلے سے رجوع کر لیا بات اس کے کہ اٹھارہ صحیح حدیثیں میں نے اس کی حرمت پر دیکھی ہیں اب اس کے بعد میں متع کے کول کو چھوڑتا ہوں اور یہ جو حافظ بن عجر رحمت اللہ نے جس کول کی طرف اشارہ کیا ہے یہ امام ابو وانہ کی مستخرج کی جل تین صفحہ اکتیس حدیث نمبر چار ہزار ستاسی کے تحت ہیں تو عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے اگر اول تو امام ابن جراج رحمت اللہ کی طرف متع کے نسبت بسند صحیح ثابت ہی نہیں ہے اگر بالفرض کسی طرح ثابت ہو جائے تو امام ابن جراج رحمت اللہ سے اس پر رجوع ثابت ہے اب آپ سمجھیں بات کو کہ جب کسی مسئلے پر آدمی کو حق بات کا پتہ لگ جائے اور وہ حق بات کی طرف آ جائے کیا اس کے باوجود بھی اس آدمی کی طرف اس بات کو اس الزام کو منصوب کرنا دھاندل ہی نہیں ہے دھوکے باز ہی نہیں ہے تو جو آدمی بھی امام ابن جراج رحمت اللہ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام ابن جراج تک پہلے اس عمل کی سنت تو ان تک پہنچا ہے اللہ رب العزہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما لئینا اللہ البلاغ موسیقا موسیقا